اسلام علیکم دوستہ کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستہ آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں ڈسکس کرنے والا ہوں دو ایسے فراوڈ جو میرے سامنے آئے ہیں ان ڈیور پر جو آپ بھی سنیں گے تو یقیناً آپ بھی سر پکڑ کر رہ جیں گے اور میں بھی سر پکڑ کر رہ گیا کہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے وہ کتنی انٹیلیجنٹ ہے لیکن ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنی فائدہ ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے مسائلہ ہو سکتے ہیں تو جیسے ہی مجھے ان دو واقعات کا پتہ لگا ہے جو فراڈ ہوئے تو سب سے پہلے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس سے بچائے جا سکے تو بھئی ہوا کچھ ہوئے کہ میرے ایک کزن ہے جو انڈریور پر بائیک چلاتے ہیں ایک واقعہ تو ان کے ساتھ ہوئے لیکن دو واقعات ان کے جاننے والوں کے ساتھ ہوئے جو انہوں نے مجھے بتائیں وہ بھی آپ سب کو بتانا بہت ضروری ہے تو پہل ماشانہ یہ وہ اس طرح کا جو ہے نا وہ آرڈر ہوتا ہے تو میں نے تو وہ کبھی ایکسپٹ نہیں کیا لیکن بہت سارے لوگ وہ کرتے بھی ہیں تو اسی طرح وہ جو کزن کے جاننے والے ہیں ان کے پاس رائیڈ آتی ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں تو آپ رائیڈ ایکسپٹ کریں تو وہ رائیڈ ایکسپٹ کر لیتے ہیں ان کے پاس کیش ہوتا ہے اور وہ جب لوکیشن پر پہنچتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہی پینٹ کی دو بالٹی ہیں وہ لے کے جانی ہے ٹھیک ہے اور ان کی جو قیمت ہے وہ سات ہزار رو پہ ہے تو ان کی شاید قسمت خراب تھی ان کے پاس سات ہزار روپے بھی موجود تھے تو انہوں نے وہ سات ہزار روپے اس بندے کو دے دی ہے جو پینٹ کی دو بالٹیاں لے کے آیا تھا اور پینٹ کی بالٹیاں لے کے مطلب جو ڈراپ آف لوکیشن تھی اس کی طرف وہ روانہ ہو جاتا ہے اچھا جب وہ پہنچتا ہے اس منزل پہ جہاں پہ وہ پینٹ کی بالٹیاں ڈراپ کرنی ہوتی ہیں تو وہ اس بندے کو کال کرتے ہیں جس کو بالٹیاں دینی ہوتی ہیں لیکن وہ نمبر بند ہوتا ہے وہ دوبارہ کال زیادہ پریشان ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ چلو پینٹ کی بالٹیاں میرے پاس ہیں سات ہزار تو میرے کہیں نہیں گئے تو میں یہ بیش دیتا ہوں تو جب وہ ان کو دکان پر لگے جاتا ہے اور دکان والے سے کہتا ہے کہ یہ مجھے نا مطلب واپس کرنی ہے یا سیل کرنی ہے جیسے بھی وہ اس سے بات کرتے ہیں تو دکان والا پینٹ کی بالٹیاں چیک کرتا ہے تو وہ پتہ لگتا ہے کہ بالٹیاں ایکسپائر ہیں اس کے بعد پھر وہ بھی بچارہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا سات ہزار بلک آٹھ ہزار کا نقصان ہو گیا کیونکہ اس کا ٹائم بھی لگا پیٹرول بھی لگا اور اس کا جو قرائے بننا تھا وہ بھی گیا تو اس طرح جو ہے سات سے آٹھ ہزار روپے کا اس بچارے غریب بندے کا نقصان ہوا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ فراد ہو گیا تو ایک واقعہ تو یہ تھا جو آپ لوگوں کا بتانا بہت ضروری تھا کہ اس طرح کی رائیڈز جو ہیں وہ ان سے طرح آپ اجتناب کیا کریں اور اگر کرنا ہی ہو تو ان سے کہا کریں بھئی پہلے پیسے سینڈ کریں جس کو مطلب وجہ سے آپ نے مال مال میں ڈیلیور کر دوں گا ٹھیک ہے اور دوسرا جو باقی ہے وہ بھی اسی طرح کا سیم ہے مطلب دوسرے جاننے والے کے پاس رائیڈ آتی ہے اس پر بھی یہ لکیشن پہ پہنچتا ہے اور اس کو کپڑے دیے جاتے ہیں دو لہنگے ہوتے ہیں وہ اس کو دے دیے جاتے ہیں کہ یہ فلان جگہ پہنچانے اور اس سے پیسے لے لیے جاتے ہیں 3500 پہ پہنچتا ہے تو وہ گھر ہی نہیں ملتا مطلب جو لوگیشن جو اڈریس دیا ہوتا ہے وہ گھر ہی نہیں ہوتا وہاں پہ اس ای تو نمبر نہیں اٹھا جاتا برحال چونکہ وہ جو لہنگے لیے تھے وہ اس نے کسی گھر سے لیے تھے تو وہ واپس آ جاتا ہے اس گھر پہ اور ان سے کہتا ہے کہ بھئی یہ لہنگے جو ہے وہ آپ واپس لے لیں تو وہ کہتے ہیں بھئی کون سے لہنگے ہم نے تو آپ کو دیئے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو کس سے لیے ہیں ہمارے تو یہاں پہ بہت سارا ملازمین کام کرتے ہیں تو پتہ نہیں کس نے دیا آپ کو ہم نے تو نہیں دیا آپ کو برحال وہ وہاں پہ کافی زیادہ شرابہ کرتے ہیں اور وہاں پہ پہ پ اگر آپ اس ویڈیو کا نہ دیکھتے ہیں برحل آپ نے بھی ویڈیو دیکھ لیا تو آپ ذرا محتاط رہیے گا اور تیسرا جو فراد ہے جو میرے کزن کے ساتھ ہی ہوا ہے وہ ذرا فنیس ہے وہ ایک بندہ جو ہے اس کے ساتھ رائیڈ پہ آتا ہے اور بڑا مطلب نیک بننے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو اچھے اچھی باتیں بتاتا ہے اور اس کو دعائیں سکھاتا ہے کہ بھئی صبح کی نماز کے بعد آپ یہ دعائیں پڑھیں تو آپ کا یہ فائدہ ہو جائے گا اس پریشانی سے بچ جائیں گے برحال رائیڈ کنٹنیو ہوتی ہے اور ایک جگہ پہ وہ روک کرنا وہ کہتا ہے کہ یار میں نے ایک چیز لینی ہے تو آپ مجھے پیسے دینے تھوڑے میں وہ چیز لے لوں پیسے میں وہ بندہ مارکیٹ میں جاتا ہے اور کوئی بھی چیز خرید کے نہیں لے کے آتا پھر دوبارہ واپس آ جاتا ہے تھوڑی دور جانے کے بعد ایک اور مارکیٹ کے سامنے جو ہے وہ اس کو روگ لیتا ہے کزن کو پھر بھی جو ہے وہ کچھ لیے بغیر جو ہے نا واپس آ جاتا ہے لیکن پیسے اس کے پاس ہی ہوتے ہیں جو اس نے لیے تھے تو تیسرا جو اس کا ڈراؤ آف ہوتا ہے جہاں پہ اس نے جانا ہی ہوتا ہے وہ ایک مارکیٹ ہوتی ہے مارکیٹ کے باہر وہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بس ابھی آیا چیز لے کے اور اس کے بعد مارکیٹ چکے کافی بڑی ہوتی ہے ایک سیڈ سینٹر ہوتا ہے دوسری سیڈ سیڈ سے نکل جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ بندہ نہیں ملتا اور فون نمبر بھی اس کا ظاہرہ بند جاتا ہے پھر تو اس طرح جو ہے وہ بہت سارے فراڈ جو ہے وہ آج کل ہو رہے ہیں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ فراڈ کی طرف جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے کافی زیادہ محتاط ہو کے کام کرنا ہے اور ہر طرح کی جو ہے وہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونے چاہئے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے کافی زیادہ محتاط ہو کے آپ نے کام کرنا ہے تو آج کی ویڈیو میں صرف مختصر یہ ہی بتانا تھا کہ آپ محتاط ہو کے کام کیا کریں تو امید ہے کہ آپ کا ویڈیو پسند ہی ہوگی اور امید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا تو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہے اور آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ